موسیقی قانون کی مسائل قانون کی بریقی ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹوڈیو میں موجود ہیں ریکل ایڈوائزر ہیں مہارک مہرک قانون ہیں ایڈویڈ کے انسین علی آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے پروگرم بہت سکتے ہیں آپ کے وقت کے لئے ناظرین آج جس ٹوپٹ پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ثابت کرائے آپ اپنی دیکھا ہوگا کہ آج جیسے جیسے ٹرینٹ بڑھتا جا رہا ہے سوشیل میڈیا ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہا ڈیجیٹل ٹکنالوجی عام ہوتی جا رہا ہے یہ نوجوان نسل خاص طور پر یوتھ ہماری جو ہے کافی حد تک تین ہو چکی ہے اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے سیبر کرائم کے ایشیو سامنے آ رہے ہیں کافی حد تک جو کرائم تھا وہ جو پہلے فیزیکلی تھا ابھی ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے پہلے لوگ فیزیکلی جا کے کسی گھر میں چوری کی اس کی باردات کی اس طرح کی ماملات سامنے آتے تھے لیکن جیسے جیسے ٹکنالوجی عام ہوئی اس کے بعد کرائم کی شیپ بھی وہ چینج ہو گئی اور آج اسی حالے سے ہم سائبر کرائم کے اوپر بات کر رہی آج تمہارا موضوع ہے سائبر کرائم تو میں ایڈوگیٹ زین علی سے چاہوں گا اصل آپ ہمیں یہ بتائیے گا سائبر کرائم سب سے پہلے تو ہوتا کیا ہے اور کون کون سے ایلیمنٹ اس میں اضبال ہوتے ہیں دیکھئے جو سائبر کرائم ہے اس کی بیسے تو بہت ساری ڈیپنیشن ہے لیکن اگر اس کو میں آسان الفاظ میں سمجھانا ہی کوشش کروں پہلے تو سائبر کرائم ایک ایسا کرائم ہے جو کسی بھی انفرمیشن سسٹم یا پھر کسی بھی الیکٹرونک ڈوائس کے ترک کیا جائے ہیں انفرمیشن سسٹم اور اسے ایلیکٹرونک ڈوائس میں آپ کے موائل فانس بھی آجات ہیں آپ کے کمپیوٹرز بھی آجات ہیں آپ کے لابتاوٹ بھی آجات ہیں تو آسان الفاظ میں کوئی بھی ایسا crime جو کہ کسی انفرمیشن ٹکنالوجی کے ثروح کیا جائے انفرمیشن سسٹم کے ثروح کیا جائے تو وہ سائبرکرام کی دیفلیشن کیا جاتا ہے سائبرکرام آپ کے کہنا مقصر یہ ہے کہ آت کال سوشل میڈیا بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے اونلائن جو فراڈ ہوتے ہیں کسی کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ موائل کے دریئے دھمکیاں میں بے دیتے ہیں کسی کے آئی ڈی ہیک کر لی جاتی ہے یہ ساری چیزیں سائبرکرام میں آتی ہیں اس طرح سوشل میڈیا آپ کا فیس بک ہے وٹس اپ ہے اس طرح کے نوال انسٹرابرام آپ کی اس کا جائے ٹوٹر ہے اس طرح اکانو بلا کر لیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو سائبرکرام کے ایک رگارڈنگ قوانین ہے اس کے اوپر کس حد تک کام ہو چکا ہے اور سائبرکرام میں جو سزائیں ہیں وہ میکسیمم اور مینیمم کی سلیمٹ تک وہ دی جارے گی ہیں دیکھئے پاکستان میں اب سائبرکرام کا جو لہا ہے وہ بڑی حد تک کال ہو گیا پاکستان الیکٹرونک جو پیکا دوزار سولان آیا ہے الیکٹرونک رائمز ایک جو ہے اس کے اندر یہ چیزوں ہیں جو سبیشلی جو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جیسے سائبر سٹاکنگ تھی جیسے آپ لوگ کسی کی نیچرل پرسن کسی کی مادیسٹی کے خلاف اگر کسی نے کوئی چیز اپلوڈ کر دیا اس کو ڈیفیرم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر یا اس کو آپ نے اس کو انفرمیشن سسٹم کے تھوز سپریٹ کرنی کوشش کی ہے یا آپ نے اس کو کسی بندے کو ڈیفیرم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کوئی بھی ایسی جو چیز جو تھی جو کہ پہلے پروپلی اینیکٹڈ نیچی لاغ کے اندر وہ آپ پروپلی طور پر اس کے پر لیجسٹیشن ہو چکی ہوئی ہے سیکشن ٹونٹی ون ہے اس میں اگر کسی بندے کو کسی کی آپ کوئی ایسی فوٹوگرافز کو سپریٹ کر رہے ہیں کو ٹرانسپیٹ کر رہے ہیں جس کے جو اس کی جو اس کی ریپوٹیشن کو انفرنج کر سکتی ہے اس کو ڈیفیرم کر سکتی ہے سوسائٹی کے اندر تو یہ تمام چیزوں کو سیکشن ٹونٹی ون کے دہر سیکشن ٹونٹی کے دہر اس کو اس میں جرم کے طور پر رکھا گیا ہے کہ یہ جرم ہے چائلڈ پونوگرافی کے کیسز کے اندر سزائیں نہیں ہیں اب تو کیسز ایسے آ چکے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے سامنے ریپوٹیڈ کیسز ایسے ہیں جن میں جو ان کیسز کی مجرم ہیں ان کی بیلز جو ہیں وہ ہائی کوڈ اور سپریم کوڈ تک نہیں اپا رہی بلکہ بہت اچھے کرنکے سے آپ نے اس کو غریف کیا یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے ریپوٹی کرنا چاہوں گا جب پہلے آپ نے دیکھا تھا پہلے موصل یہ ہوتا تھا کسی نے اگر کیونکہ سائیبر کرائن کو ہمیں اتنا سیریسری نہیں لیتے کسی نے اگر ہمیں کوئی کال کر کے دھمکیوں میں اس کی تم فون بند کر دیتے تھا یا نمبر آر کا بند کر دیا لیکن اس کے بعد پی ٹی اے نے ریزیسٹریشن سٹارٹ کیا جتنی بھی سمس ہی اس کو ریزیسٹر کیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اندیس طرح اس کو دیکھنے کے لئے فائے کا جو سائیبر کرائن سرکل وہ تو کام کر رہا ہے لیکن ایف آئی اے سائیبر کرائن سرکل جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے ایف آئی اے سائیبر کرائن سرکل میں ریپورٹ کروانے کا سب سے میں اس میں ویرز کو یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جس میں آپ کو کوئی بندہ بلیک میل کر رہا ہے جس میں کوئی بندہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ آپ کی پروفائل سے چوری کر کے اپلوڈ کر کے اپنی گال پر شیئر کر رہا ہے اس میں آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی اے سائیبر کرائن سرکل کے اندر اس بندے کے خلاف جو یہ کام کر رہا ہے درخواست فائل کریں اس درخواست کے بعد جو ایف آئی اے سائیبر کرائن سرکل ہے وہ اس میں تو انہیں کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ پائنٹ ہوگا وہ اس کے اندر اس کا ڈیٹا یا تو فیس بک سے مکوایا جائے گا اس میں یہ درخواست فائل کرنے کا طریقہ وہ امرے ناظرین کو ضرورت تہیر کیونکہ میں نے یہ سنایا کہ اس میں آپ کے ساتھ اگر 90% اسنا کے جو جرائی میں ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو یہ ہی باتا ہوتا کہ یہ جو افینس ہی کرکوڑنا ہے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک درخواست لکھتے ہیں اس درخواست کا میں آپ کو طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے درخواست کیسے تیار کرنی ہے آپ ایک درخواست لکھیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ میری اس پروفائل سے یہ تصویر جو ہیں ان کو چھوڑی کر کے یا پھر میرے نام سے یہ پروفائل جس کا آئی ڈی آپ نے اس کا آئی ڈی مینچن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا پروپر جو اس کا اڈریس ہے جو دو آپ یہ فیس بک کے اندر جب جائیں گے اس ایا پروی کریں اس ایمر آئی ڈی کے اوپر وہ یہ ایک آئی ڈی بنائے گئے جو میرے نام سے فیس بک پہ کٹ ن Żاکا ہے اور اس کے اوپر میرے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے یہ ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس آئی ڈی کا مینشن کریں اس کے آگے آپ بتائیں کہ یہ کب سے ہو رہا ہے اور آپ کے نالج میں یہ کیسے آیا اور اس کے پھر آگے آپ اگلا کام یہ کریں کہ آپ اس کی سکرین شوٹس نے موبائل کے اندر اس کی سکرین شوٹس نے اس کی تصویریں لے کے پروف کے طور پر اس کو ساتھ لگا دیں کیونکہ یہ ایک ایسا افنس ہے کہ جس میں اس میں ریموور آف ایویڈنس کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو کیا سمجھتے آپ کہ آج کا نیترین ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے جیتنا مجرب میڈیا عام ہو چکا ہے کیسے اپنے آپ کو سکیور کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو رکے ہیں تو سب سے زیادہ پریشان لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ ماں آپ دیکھے ہیں اور اس کی وکٹم سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ خواتین ہوتی ہیں تو اس حالے سے جو میری ایک پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے میں یہی کہتا کہ آپ ان سے ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کھینچ لیں میں یہ کہوں گا کہ آپ ٹیکنالوجی جو ہے ایسے جگہ پر رکھیں کمپیوٹر ایسے جگہ پر رکھیں جو ہے جیسے ٹی وی لانچ ہے جہاں پر آنا جانا ہے فیملی کا آپ اس کو اپن ایڈیا میں رکھیں جہاں پر بچہ سب کے سامنے یوز جو پر رہا ہو سب کو پتا ہوگی یہ کیا یوز کر رہا ہے اس کے بعد آپ اٹھارہ ساتھ سے کم عمر کے بچے کو موبائل ٹیکنالوجی مت پکڑائیں کیونکہ بہت سارے ایسے بچے میں نے دیکھتے ہیں جیسے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز فیس بوک پر شیئر کر رہے ہیں وہ تو شیئر کر دیں گے بٹ وہ الٹی میٹلی اگر کل کو جا کے کوئی بندہ اسے فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کے اپنیلی کر دیں گے اسی طرح بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جی کی فیملی کی بڑی پرائیوٹ پچھر ہوتی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیجز پر آرکے اپلوڈ کر دیں گے اس حوالے سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا فیملی سے کہ وہ اپنی فنکشن کی جو تصاویر ہیں وہ بنا کریں کہ ان کو اپلوڈ نہ کیا جائے کیونکہ جب یہ تصویریں کو اڈٹ کر کے ان کو بلیک مل کرنے کے لیے استعمال کرے گا اوڈیسٹھ میری کی دیکھامیشن ہوگی فیملی فیملی کو ایک ذینی عذیت سے گزرنا پڑے گا تو اپنی تصویروں کو اپنے پرسنل ڈیٹا کو اس کی پرائیویسی کو منٹین کریں دیکھیں سائپر سٹاکن کو سمجھا جائیں آپ کسی آپ یہ بھی جرم ہے کہ آپ فیس بک کے تھروں تویٹر کے تھروں کسی ایسے مند سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو منا کر چکا ہے کہ میں آپ سے پرسنل پرسنل پرسنٹ نہیں کرنا چاہتا بہت اپنے ڈیپ لی جو ایسے سائبر کریم کے حوالے سے ناظرین کو اویرنس دیں میں اگر یہی کہوں کہ انشارٹ اگر ہم یہ کہہ لیں یہ سمجھ لیں کہ سیفٹی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی جرائم کے روکنے کے لیے وہ آپ کو بہت میٹل کرتی ہے ایمپورٹنٹ رکھتی ہے کیونکہ آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں بہت سی جرائم سے بچ سکتے ہیں آپ نے آپ کو حباظت دے کے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام نہ صرف بچوں کو دیکھنے والے ناظرین کو بلکہ ان کے پیرنٹس کے حوالے سے خصوصی طور میں یہ کہوں گا کافی ادھا سیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ بھی سمجھ ہیں کچھ مسائل آپ کے ہمارے ساتھ ہیں اسی حوالے سے قانونی حوالے سے تو آپ ہمیں سینٹ کر سکتے ہیں ہم اس ٹاپک کے پر بھی بات کریں گے تاکہ وہ مسائل جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر ہمارے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو اس کا بہترین حال بتائیں گے آپ ان سے بات بھی کر سکیں گے لائیو کال کا سلسلہ بھی بارے پروگرام میں شروع ہوگا سوارے سے بھی ہم بات کریں گے آپ آج کے بارے پروگرام سے ہاتھ کے لیے اتنا ہی نیکس پروگرام آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نکھے بات